اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرَّ فَلَا كَلَا شِفَ لَهُ إِلَّا هُو اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو اس نقصان کو دور کرنے والی ذات بھی اس کے سوا کوئی اور نہیں وَإِن يَمْسَسْكَنَ بِخَيْرٍ فَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور اگر وہ تمہیں نفع پہنچاتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے تو وہ تو ہر بات پر قادر ہے یہ آیت بتاتی ہے کہ ہمارے نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے خیر و شر اسی کے ہاتھ میں ہیں دیتا وہی ہے نوازتا وہی ہے اور محروم کرتا بھی وہی ہے سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہیں اللہم لَا مَانِ عَلِمَا آتْوَئِتْ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتْ اے اللہ جو چیز تو دینا چاہے کائنات کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی اور جو چیز تو نہ دینا چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت وہ چیز دے نہیں سکتی یہ ہمارا ایمان ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے جو کتاب اور سنت کی بے شمار آیتوں اور بے شمار احادیث میں ہمیں بتایا گیا ہے سنکھایا گیا ہے کہ ہمارا نفع ہمارا نقصان ہماری صحت ہماری بیماری ہماری خوشیاں ہمارے غم ہماری ترقی ہماری تنزلی یہ سب کچھ اللہ الہ واحد کے اختیار میں ہے اور اس کے ہاتھ میں ہے دنیا کی کسی مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے حضرات اس وقت ہم سفر کے مہینے سے گزر رہے ہیں سفر کا مہینہ بڑا مظلوم مہینہ ہے مظلوم عیسیسیت سے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس مہینے کو منحوس سمجھتی ہے اور سفر کا مہینہ جب آتا ہے تو مختلف اندیشوں کو لے کر لوگ جیتے ہیں کہ پتہ نہیں کب کیا نقصان ہو جائے گا کب کیا حادثہ ہو جائے گا کب کون بیمار ہو جائے گا کب کونسی مار پڑ جائے گی مختلف اندیشوں میں لوگ جیتے ہیں اس مہینے کو ایک بڑی تعداد منحوس سمجھتی ہے جس کی نفی پیارے نبی نے حادث میں فرمائی لا عدوہ ولا طیارت ولا ہامت ولا صفر کہ آپ نے حدیث میں اختتام پر فرمایا ولا صفر صفر کی نحوست کے عقیدے کی کوئی حقیقت نہیں صفر کا مہینہ منحوس ہوتا نہیں